اسلام علیکم ویلکم ٹو نوریس کیچن امید آپ سا خیریت سونگے میں بھی ٹھیک والم دلیلہ تو آج میں یہ کڑائی پنی کی ریسی پر شیئر کرنے جا رہی ہوں دوسری لیے دیکھتے ہیں یہ دھائی سو گرام پنی لیا ہے میں نے جسے میں نے کیوز میں کٹ کر لیا ہے اس میں ٹو تھری پینچ میں نے سالٹ ایٹ کر رہا ہے ٹو تھری پینچ اس میں میں نے ریڈ چلی پاورڈ ایٹ کر رہا ہے سالٹ ایٹ کر رہا ہے اس میں اور ہاپ میں نے لیمن جوس ایٹ کر لیا اس میں بس اس کی میرینیشن ہم تیار کریں گے تاکہ ہمارا پنی بلکل پیکہ پیکہ نہ لگے کھانے میں تو یہ میں نے میرینیشن کر لیا اور دارس منٹ کے لیے ریس کے لیے چھوٹ دیا تھا اور یہ میں نے ایک لارج سائز کا پیاز لیا تھا جسے اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا اور ایک لارج سائز کا میں نے کیونکہ ہم لیا تھا یعنی شملہ مجھ لیا تھا جس سے میں نے کٹ کر لیا ہے بس اسے ہم فرائے کر دیں گے کیونکہ فرائے کیوئی چیزیں تھوڑے اچھی لگتی ہے سبزیاں تو بس اسے ہم ایک منٹ کے لیے قریبا اسے فرائے کر لیں گے ایک منٹ کے لیے قریبا اس کو فرائے کریں اچھے سے بس اسے ایک منٹ ہو چکے ہیں تو بس ہم اسے نکال لیتے ہیں اب ہم اس پر پنیر ڈال دیتے ہیں اسے اوائل میں پنیر ڈال کے اسے اچھے سے فرائے کر لیتے ہیں تو فرائے کیوئے پنیر بہت اچھے لگتا ہے ٹیسٹ آپ بھی ڈرائے کریں آپ کو بھی پسند آئے گا انشاءاللہ تو سبھی پنیر کو میں پلٹ رہی ہوں اور اس طریقے سے فرائے کروں گی بس یہ ہمارا فرائے ہو چکا ہے اسے ہم نکال لیں گے تو اوائل میں نے تھوڑا اور ایٹ کر رہا تھا بس اس میں ڈال دوں گی میں ون ٹیسپون میں نے زیرہ ڈال دیا ہے پندرہ سے میں نے سولہ زیادہ لے لیا تھا کالی میں چھلیا تھا اور یہ دو چار لانگ لیا ہے میں نے اور دو ایرائیں چھلی تھی بس اسے ہم تھوڑا روست کر لیں گے اسے روست کرنے کے بعد تھوڑا ڈال دیں گے میں اس میں ایک چوپ پیاز ڈال لیں میں نے اور یہ ہے تین چوپ ٹیماتر تو یہ کٹے ہوئی پیاز ہمیں نے ڈال دیا ہے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو قریباً لائٹ کولڈر لانے تک یعنی پینک کلر بالکل آنے تک اسے فرائے کر لیں گے تو زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے قریباً ایک منٹ کے لئے اس کو میں نے فرائے کر لیا تھا تو دیکھ سکتے ہیں سوفٹ ہو چکا ہے بس اس میں ہم ٹیماتر ایٹ کر دیں گے ٹیماتر ایٹ کر لیا ہم نے اور ٹیماتر ایٹ کر دیا اس کے بعد تھوڑا سا سولٹ ایٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا ٹیماتر اور پیاز جلدی سے سوفٹ ہو جائے اور یہ اچھے سے پک جائے تو بس اس کی ہم لیڈ آف کر لیتے ہیں اور قریباً اس کو چھوڑ دیتے ہیں پانس سے سات منٹ کے لئے اور پانس سے سات منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں پانس سے سات منٹ بات تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹیماتر سوفٹ ہو چکا تو اس کا ہم ایک پیسٹ بنا لیتے ہیں تو پیسٹ میں نے بنا لیا تھا بس اسے ہم ایک چننی کی مدد سے اس کو چھان لیں گے تاکہ ایک سمود پیسٹ آئے بلکل ریسٹرینٹ سٹائل آئے تو ریسٹرینٹ میں سے چھان کے بنا جاتا ہے تو دے سکتے ہیں یہ جو ہمارا دردرہ چھلکہ وغیرہ ہوتا ہے سب نکل جاتا ہے تو میں نے اوائل ایڈ کر لیا تھا ہاف دیز پتہ میں نے ایڈ کرا اور ایک ہنچ کی دالچینی ایڈ کر کے پیسٹ ہم نے ڈال دیا تھا ہاف کف ووٹر میں نے ایڈ کر لیا تھا اور یہ میں ڈالی ہوں ٹو سپون میں نے لیچلی پاورڈر اور ٹری سپون میں نے کورینڈر پاورڈر دھنیا پاورڈر اور ہاف دیسپون ڈالے میں نے حلدی پاورڈر بس اسے ہم ایڈ کر کے دھوڑا چلا لیں گے اچھے سے تاکہ یہ مکس ہو جائے اچھے سے تو ایک منٹ کے لیے اس کو چلاتے رہے ہیں اچھے سے بس اس میں ہم سالٹ ایڈ کر دیں گے یاد رکھیں کہ پہلے بھی ہم نے سالٹ ایڈ کیا ہے ہاف سپون میں نے پہلے ایڈ کر آتا اور ہاف سپون ابھی میں نے ایڈ کر آتا ہے ویسے اسے لیڈ آف کر کے میں نے قریب ان دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا تو دیکھ سکتے ہیں اویل ہمارا تھوڑا سیپلوٹ ہو چکا ہے اویل ہمارا اوپر آ چکا ہے تو یہ اچھا خاصا بن چکا ہمارا یہ کیونکہ ہم نے پہلے ہی فرائی کر آتا تو بس دے سکتے ہیں اس میں ہم ڈال دیتے ہیں سبسیاں شملا میں چور پیاز اور اس کو ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں پانیر بھی ایڈ کر دیا ہے میں نے بس اس کو ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں اس میں ہم قریب ان ڈالیں گے تھوڑا ون ٹوئے سپون میں نے ڈال ہے اس میں کارڈنٹر لیوز ڈال لے میں نے دھنیا کے پتوں کو ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے ہم چلا لیتے ہیں اور اسے ہم ہائی فلم پر چھوڑ دیں گے ہائی فلم پر اب اس میں نے چھوڑ دیا ہے لیڈ آف کر دیں آپ اور دیکھتے ہیں ہائی فلم پر میں نے چھوڑ دیا تھا دو منٹ کے لیے بس اس میں ڈال دیں گے ہاف اسپون میں نے میں نے ڈال دیا گرم مسالہ اور میں نے ایک اسپون ڈال ہے میں نے کسوری میتھی تو بس اسے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو ملانے کے بعد اسے ہمیں لیڈ آف کر دوں گے قریباً دو سے تیر منٹوں کے لیے سے ہائی فلم پر ہم چھوڑ دیں گے دو سے تین منٹوں پر دیکھتے ہیں تو دیکھئے اویل بلکل ہمارا سیبرٹ ہو چکا ہے اور یہ اوپر آ چکا ہے اویل یعنی اس کا مطلب ہمارا کڑائی پانیر بلکل بن کے تیار ہے بلکل ریسٹوران کی اس جائے سے تیار ہے اور اس کا ذائقہ بھی جو بردست ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے امید ہے آپ میرے ریسیپی سے ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ زیورد زیورد